اور ہمیں یہ بتائیے ایک عمومی جائزہ دیجئے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اور پاکستان بھر کو اگر ہم دیکھیں پنجاب تو ہے ہی ظاہری باتے کہ پنجاب کی نشستیں جو ہیں قومی سبلی میں وہ ایک سو اٹالیس ہیں اور جو بھی پارٹی وہاں سے اچھی خاصی تعداد لے لے گی وہ پھر اسلامباد میں حکومت بنا سکتی ہے تو اس وقت کیا صورتحال ہے دیکھیں جو میڈک فکر ہے اس دفعہ کا وہ ون سکس نائن ہے کیونکہ چھ سیٹے فارٹا کی کم ہوئی ہے تو اس حساب سے یہ فکر اتنا ہے اور سیچویشن یہ نظر آ رہی ہے کہ جو آپ سرویز کی بات کر رہے ہیں سب کچھ کو اس میں لفظ دھانگلی آپ نے نہیں بولا اور جو لوگ بول رہے ہیں وہ بھی اصل ایشو یہ ہے کہ پیٹی آئی نہیں ہے گراؤنڈ پر پیٹی آئی اپنے نام سے بھی نہیں ہے اپنے نشان سے بھی نہیں ہے اور ان کو فیلڈ بھی نہیں ملی ہے اور فیلڈ کے حوالے سے نو مئی بلکل کلیر کٹ ہے کہ اس کی بنیاد پہ انہیں کہیں سے ریلیف جو بہت پہلے بہت زیادہ ملا تھا اب وہ ناپید ہو گیا ان کے لیے اور بلے کا نشان ان کی جو کافلیت تھی وکلا کی اس نے دکھایا اور خان صاحب کو سزائیں بھی ان کے وکلا نے دلوائی جج بار بار اڈیالہ جیل میں کہتے تھے کہ حضور ان سے کہیں کیس لڑے یہ کبھی لاہور چلے جاتے ہیں کبھی الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو خان صاحب کے ساتھ بھٹو صاحب والا کام ان کے وکلا نے کیا اور ان کی ہمشیرہ نے بھی باہر آکے ایک دفعہ اس بات کا اظہار کر دیا تھا تو اب اس کے بعد میں آ رہا ہوں کہ جب لیڈرشپ اس طرح کے امتحان میں آ جائے ایک ہوتا ہے نواز شریف کو کہ اس کو سزا ہوئی اور وہ سزا کے بعد پنڈی اسی جیل میں آگے لندن سے انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے راستہ بنا لیا انہوں نے حملہ نہیں کیا سٹیٹ کے اوپر اور اپنے لیے رستے مسدود نہیں کیے تو جب ایسا نہیں ہوا تو ان کی پارٹی پنجاب میں سب سے بڑی پارٹی بند کیا آئی تھی دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں تمام تر رکانٹوں کے باوجود تھے آپ نے کہا کہ گراؤنڈ کے اوپر تو موجود نہیں ہے نشان ہے پی ٹی آئی کا میں نو کے بعد سے جو فیصلے ریاست نے کی ہیں اس کا وہ خمیازہ بھگت رہے لیکن بہرحال اس طرح کے خالات میں جب الیکشن کا پھر لیکن اس کا بھی فائدہ تقریباً سو فیصد تو مسلمی قنون کو نہیں ہوگا کیونکہ اب اس میں آزاد امیدوار بھی بہت سارے ہیں میدان میں موجود تو یہ بتائیے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹل سیٹس جو ہیں کتنی پی ایم ایل 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 نکال سکتی ہے اور آزاد امیدوار کتنے ہوں گے تیکھیں رضا صاحب میں تو یہ بتاؤں گا کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ صادق صریعت پی ایم ایل 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 لے لے گی اور جو تھوڑی بہت اگر کمی آئے گی میں قریب قریب صادق صریعت کے ہی ان کو دیکھ رہا ہوں تو وہ ان کے تحادی بڑے کلیر ہیں کہ ایمکی ایم کراچی سے ہے جی ڈی ای سندھ میں ہے اور بی اے پی بلوچستان سے ہے جے یو آئی فے ان کے ساتھ چلے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے جیسے نواز شریف کے مقابلے میں خود مانسیرہ سے مفتی کفائت الیکشن بھی لڑ رہے ہیں کہیں پہ نون کے لوگ لڑ رہے ہیں لیکن ایک اوورال انڈرسٹینڈنگ ان کی آپس میں موجود ہے کہ یہ حکومت تو مجھے کوئی شبہ نہیں لگ رہا کہ یہ پی ایم ایل ایل نہیں بنا سکے گی باقی جو ڈینمکس ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے جو آزاد ارکین ہیں وہ کتنے جیتیں گے اور وہ کہاں جائیں گے بہرحال وہ پی ٹی آئی میں مجھے تو چند ایک لوگ ہو رہے جائیں گے جو کہیں گے کہہ جی ہم آزاد جیتنے کے بعد بھی پی ٹی آئی میں ہی کھڑے ہیں وہ تمام ان کو آپ سمجھیں مال غنیمت یہ خود بھی اپنے آپ کو پیش کریں گے اور باقیوں نے جہاں ضرورت ہوگی وہاں پہ فوراں کیونکہ یہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ مرکز کے لیے ان کی ضرورت ہوگی بلکہ یہ لوگ صوبوں میں بھی آپٹ کریں گے اپنے آپ کو یعنی کے پی میں اور پنجاب میں اگر ان کی اور سندھ سے جیسے آتے ہیں اب سندھ میں مجھے تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آرہا کہ سندھ میں گورنمنٹ میں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو کوئی ذرا سا بھی ایشو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک اکثریت سے وہاں سے جیتے آرہے ہیں بلکہ شاید شہری سندھ سے اس دفعہ وہ کچھ سٹیں زیادہ لیں گے میں نے آج چک کیا تھوڑا سا اندرونے سندھ میں کہ مطلب اگر کوئی مقابلہ ہے تو شادیہ ماری کے مقابلے میں جہاں محمد خان جنے جو ہیں جہاں مٹیاری میں خود یہ بشیر میں منجو نون کے صدر ہیں مختوم جمیر زمان ان دو کے علاوہ تو مجھے کہیں اور پھر وہ ٹھیک ہے وہ فیملی جو مردہ فیملی ہے وہ وہاں پہ بدین میں لڑ رہی ہے کہ وہ اندرونے سندھ میں کوئی ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں اگر آپ ہیدرابارڈ ڈیویجن کو دیکھیں کہ بلی سیٹیں ان کی قومی سم لکھی ہیں تو پیپلز پارٹی کو کوئی ایشو نہیں ہے وہاں سندھ گممنٹ بنانے میں بھی تو وہ لوگ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کو بھی جوائن کریں جو ایم اے نے بھی بنے کہ انہیں پہلا جو ذکر ہو رہا تھا کہ سندھ میں گممنٹ نہیں تھی لیکن بڑی کلیر بات ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ گممنٹ میں تھی تو مرکز تو پی ٹی آئی کے پاس تھا نا مرکز سے بہت ساری چیزیں وہ اہلے کراچی کے لیے کر سکتے تھے جن کے نام اور نعرے گیارہ سو ارب روپے کے لگائے گئے لیکن وہ میٹیریل لائز نہیں ہوئے تھے تو یہ لوگ ان میں سے جو لوگ آئیں گے تو وہ بھی یہ دیکھیں گے کہ اگر کیونکہ چاہے کوئی اتفاق سے آجائے ہاتھ ساتی طور پر آجائے تو اقتدار کی لسٹ ایسی ہے کہ وہ بندہ چاہتا ہے کہ وہ گھومیں پھر اس سرکل میں تو یہ بڑا مشکل ہوگا کہ وہ لوگ وہاں جا کے کھڑے ہوں نہیں وہ آپ بہت کچھ ٹھیک فرمارے میں اتفاق بھی کرتا ہوں آپ کا زبردست انیلیسز ہے لیکن یہ بتائیں کہ کیا ایسی صورتحال اگر ہوئی کہ پی 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 پچاس سے ساٹھ کراچی کی بھی کچھ سیٹیں نکال جائے دہی سندھ کی تو بہت وہاں پہ ان کی مجورٹی ہوگی اور پنجاب سے بھی اگر ان کو کچھ مل جائیں سیٹس تو پھر وہ بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے کیونکہ بلاول بھٹو تو یہی دعویٰ کر رہے ہیں بڑی دیر سے لیکن اگر وہ دعویٰ نہیں کریں گے تو پھر سیٹوں کے لیے بات کس سے کریں گے دعویٰ بھی کرنا پڑے گا اور دعویٰ بھی بولا ہوا انہوں نے پنجاب کے اندر بقائدہ انہوں نے یہی کیا نا کہ وہ جو نون کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں وہ سرسر وہ ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کا ووٹر ان کی طرف راغب ہو جائیں اور اب تک عمران خان یا پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کو کوئی نرم گوشہ نہیں دیا کہ چلو یار ہم نہیں ہیں لیکن نون کو بھی نہ آنے دیں ایسا نہیں ہوا ہے ابھی تک ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ مل کے جو لوگ آ رہے ہیں بات کر رہے ہیں وہ اپنی پارٹی کا کر رہے ہیں جیسے شیخ حسید کو انہوں نے معاف نہیں کیا ہے کہ نہیں بس انہوں نے پریس کانفرس کر دی تھی شیخ حسید نے آج بھی اڈیالہ میں کہا کہ میں تین کروڑ روپے میں ٹکٹ بکنے کا پی ٹی آئی کا شہر یار ریاض کو میں اس بات پر قائم ہوں انہوں نے یہ کہا ہے اور ابھی انہوں نے عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے خلاف اپنی زبان کو روکا ہوا ہے وہ یقیناً آٹھ فروری کے بعد وہ بھی چل پڑے گی کیونکہ ابھی وہ اس چانس پہ ہیں جس طرح بلاول چانس پہ ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر دیکھے کہ یار یہ تو نون جیت رہی ہے تو وہ ہمیں ووٹ دے دیں تو شیخ صاحب بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ پنڈی کے اندر پی ٹی آئی والے ان کو ووٹ دے دیں کیونکہ ان کی تو سپورٹی ٹوٹل پی ٹی آئی کے اوپر ویس تھی اپنا تو کچھ تھا ہی نہیں رہی نہیں گیا تھا اب وہ جو سب کچھ کشتیاں جلا کے گئے میں مثال کے طور پر اس لئے بات کر رہا ہوں کہ وہ جو آپ نے ازاد اور حقین کی بات کہی کہ وہ کوئی مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ وہ بلاول صاحب کے لیے اتنی ترغیب کا باعث بنے کہ وہ حکومت بنانے کی طرف چلے جائیں کہ وہ اپوزیشن میں مجھے نظر آ رہے ہیں بلاول بٹو ذرداری